پاک افواج کے سپاہ سالار آرمی چیف جنرل کمر شاوید باجوا نے فوجی افسران سے تفصیلی ملاقاتیں کی ہیں لاہور کیڈیزم کا بھی دورہ کیا جہاں آمد پر کور کمانڈر لاہور نے ان کا بہت سبردست تقبال کیا جبکہ بعد میں سی ایم ایش لاہور میں میجر حارس کی بھی انہوں نے آیادت کی پاک فوج کے سپاہ سالار نے اس موقع پر پاکستانی قوم اور پوری دنیا کے لیے کچھ بہت اہم پیغام بھی جاری کیے کہ جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو معلوم ہونے چاہیے تاکہ ہمیں پتہ ہو ہمیں اندازہ ہو کہ ہماری پاک افواج کیا کر رہی ہیں اور آنے والے وقت میں وہ اپنے دشمن کے ساتھ کس طرح سے نبٹنے کے لیے کوشش کر رہی ہیں پاک افواج کے سپاہ سالار نے بہت ساری باتیں کی ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ دشمن قوتیں بہت عرصے سے پاکستان کے اندر پھوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن تمام دشمن طاقتیں ناکام ہو چکی ہیں اب یہ ہم سب کو سوچنا ہے کہ آخر کیسے دشمن کی سازشیں ناکام کی گئیں کیونکہ ہم تو اپنے روزگار اپنے کاروبار اپنی روکریوں یا اپنی سٹیڈیس کے اندر مصروف رہتے ہیں اور اس کے بعد سو جاتے ہیں اور ہماری زندگی کی سرکولیشن اسی طرح کی ہے مگر دشمن کی قوتوں کو روکنے کے لیے کام کرنے والے ہمارے ادارے نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات نہ آنڈھی دیکھتے ہیں نہ توفان وہ نہ سردی کی فکر کرتے ہیں نہ گرمی کی تمام تر سازشیں ناکام ہو جاتی ہیں ہم سب کو دعا کرنے چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے ان موسینوں کو اسی طرح سے حمد دیتا رہے تاکہ وہ ہمارے ملک کا دفع کرتے رہیں اور ہمارے ملک کے اندر ہونے والے تمام سازشوں کو ناکام بناتے رہیں ہم نے کبھی بھی نہیں سوچا کہ جب ہمارا سپہ سالار کوئی بھی ایسی بات کرتا ہے تو اس کے پیچھے تر اصل کتنی بڑی کہانی ہوتی ہے ہمارے سپہ سالار نے تو یہ بھی کہا ہے کہ ہماری فوج کی طاقت عوام سے ہے قیاس آرائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد رد عمل ہونا چاہیے غلط معلومات اور پروپوگنڈے سے ریاست اور سالمیت کو خطرہ ہوتا ہے انہوں نے یہ نوجوان نسل کو پیغام دیا ہے کہ وہ اپنے سوشل میڈیا کو استعمال کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچیں کہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر کیا لکھنے جا رہے ہیں اور اس کے اثرات کیا ہوگے جب بھی کسی ملک کے اداروں کے خلاف اسی ملک کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر بات کی جاتی ہے تو یقینی طور پر پھر ادارے اور عوام کے اندر فاصلہ بڑھتا ہے اور یہ فاصلہ پھر دونوں کے لیے نقصان دے ثابت ہوتا ہے پجلے ستر سال کے دوران پاکستان کی عوام پاک افواج کے شانہ بشانہ اور کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی رہی ہے اور آج بھی اسی طرح کھڑی ہے اور آنے والے ستر سال تک یہ قوم اپنی پاک افواج کے ساتھ اسی طرح پیار کرتی رہے گی جس طرح ماضی میں کرتی رہی جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی افواج ہی ہیں جنہوں نے ہر مشکل وقت میں پاکستانی قوم کا بھرپور طریقے سے ساتھ دیا ہے پاکستانی قوم کا تمسکر اڑانے والوں کو مو توڑ جواب دیا ہے پاکستانی قوم کے اوپر حملے کرنے والوں کی سازشوں کو ناکام بنایا ہے دوپاک افواج اور ہماری عوام جب مل کر کھڑے ہیں تو ایسی سچیوشن کے اندر دشمن کی سازشیں ناکام ہونے کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں ہم نے بس کرنا یہ ہے کہ سوشل میڈیا کو استبال کرتے ہوئے ہم نے سب سے زیادہ اسی بات کے اوپر فوکس رکھنا ہے کہ کس طرح ہم اپنے اداروں کا دفع کریں اور کس طرح ان کے خلاف ہونے والی سوشل میڈیا پر تمام سازشوں کو ناکام بنائیں ہم سب کا پاک افواج کا اور اس ملک کا اللہ حامی و ناصر